کیلاش قبیلے کو پاکستان میں ایک منفرد حیثیت حاصل ہے یہ قبیلہ چطرال کے بمبریت میں صدیوں سے رہائش پذیر ہیں ان کا رسم رواج پاکستان کے باقی علاقوں سے کافی مختلف ہے بلکہ اپنے یونیک رسومات کے حوالے سے کافی مشہور بھی ہیں حال ہی میں خیبر پختفہ حکومت نے کیلاش میریج بل تیار کیا ہے جسے دسمبر تک اسمبلی میں پیش کیا جائے گا بل کا مقصد کیلاش قبیلے کی شادیوں کو قانونی حیثیت دینا ہے ابھی جو ہم کلاش میریج ایکٹ بنانے جا رہے ہیں یہ کلاش کی جو شادی اور اس کی شادی کے ایج تائین کرنے اور اس کی جو پھر ڈیورس کے ترکے کار اور ان کی انہیریٹین میں جو حقوق ہیں یہ ہم لیگلی کور کرنا چاہتے ہیں چونکہ نون مسلم جو مینارٹیز ہیں ان کے اس طرح کے ریلیجیس ایشوز اور مسائل جو ان کے اپنے کسٹمر ریلاز کے مطابق فیصلہ ہوتے ہیں تو چترال میں بھی جب کلاش کے کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور کورٹ پر وہاں 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 بس کلاش کے کازیوں کو ایلڈرز کو بیش دیتا ہے اور اس سے یہ جو کمیلیٹی کے خاص کر جو فیمل طبقہ ہے وہ اس پر سفر ہوتے ہیں تو ابھی اس ایکٹ کے بننے سے کلاش کے لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور ہسٹری میں پہلے دفعہ کلاش کے لیے کوئی قانونی طور پر کوئی کام ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ہم نے کلاش کے وکیل جو معروف قانوندان ہیں نابیک ایڈوکیٹ کو اس اے کنسلٹن مقرر کی ہیں جو جو کمیشنر آفیس کے ساتھ مل کے وہاں پہ جو کلاش کے چورتر میل فیمل کازیز ہیں ان کے مشاورت سے بیلڈ ڈرافت تیار کریں گے اور اس کے لیے جو ہماری پاپ کونسلٹ فور ریلیجنز ہیں انہوں نے بھی ہمیں اس میں انہوں نے تاؤن کی اس ڈرافت کے پرپریشن میں تو یہ ایک کلاش کے والے سے یونک کام ہے اور اس میں کلاش کے لوگ اس دل کے والے سے بہت خوش ہیں اور وہ اچھے توقع دھکتے ہیں چترال میلی میں کلاش قبیلے کے تقریباً چار ہزار عبادی زندگی کی گزر بسر کر رہی ہیں اور پہلی دفعہ ان کی رسم وریواج کو قانونی شکل دیا جا رہا ہے جس سے اس قبیلے کے مرد و خواتین دونوں کے حقوق محفوظ ہوں گے اور ان کے فیصلے ان کے رسم وریواج کے مطابق کیے جائیں گے اس کے مطالق تو ہم تو چاہیں گے کہ یہ جلد اس جلد اس کو ڈرافت کر سکے ہم تا مرد کوشش ہی ہوگئی تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے توڑا اور اس کے یہ بہت ہی ہاتھ ورک بانگ کی ہے ٹھیک ہے آپ کو مشکل کریں گے آپ کو شکریہ بہترین کریں گے آپ کو شکریہ بہترین کریں گے آپ کو شکریہ بہترین کریں گے جاڑا پوری ایک صدام کی کنت چاوز شاید میرے ہیں اس کی طلب ہمارے ہیں اس کی جد نمید چاوز کو نگی کرنے ہیں ہم شاید کرنے کے لئے ہیں نمید پر ہمارے ہیں ایک نمید میرے ہیں پر ملے ملے ہیں و انتظاریات کو ہمامنا کو دوری کرنا ستاک کردو ہم انہوں نے خاندر کو دیکھنے والے شئرے دارے اگر ہمانے والے انہوں نے کنسی کا دیکھنے دیکھنے باٹکل 8 و 28 و 36 فرامہ کنسی کا دیکھنے 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 چترال سے تعلق رکنے والے سینئر قانوندان محمد زہر شاہ کہتے ہیں کہ کلاش میریج ایکٹ سے کلاش قبیلے کے رسم اور عواج کو تحفظ حاصل ہو جائے گا تاہم پیچھے دیا بھی پیدا ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر اگر ایک کلاش لڑکا ہے کلاش لڑکی ہے اور درمیان میں آکے کلاش جو لڑکا ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اس صورت میں ان کا جو اسلام کے مطابق ان کا وہ نہیں رہے گا کیونکہ نکاح برقرار نہیں رہے گا اس وجہ سے اس میں تھوڑے سے وہ ہے لیکن ان کے وضاحت ہونی چاہیے اس میں ضرورت تھی اور ضرورت ہے ان کے لیے کیونکہ ہندووں کا جو ہے کرسچین کا ہندووں کا ان کا بھی ایک الگ فیملی لاز ان کے ہیں اسی کے مطابق ان کا جو مذہب ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے دستور اور کلچر کے مطابق رواج کے مطابق ان کا تصفیہ ہونا چاہیے یہ عموماً ان کے لیے خاص طور پر عموماً تو نہیں کہہ سکتے ہیں خاص طور پر اس ٹرائب کے لیے اس طبقے کے لیے بہتر ہو گئی ہے کیلاش میں شادیاں ان کے رسم و رواج کے مطابق ایک منفرد انداز میں کیے جاتے ہیں اور ہر سال کے مختلف موسموں میں ان کے ثقافتی اور مذہبی فیسٹیولز بھی منقض ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بر سے سیہاں اس وادی کا رخ کرتے ہیں اپنے منفرد کلچر کے حوالے سے جاننے والے کیلاش کے لوگ کیلاش میریج ایک کا خیر مقدم کرتے ہیں تاہم قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایس ایکٹ کو لانے میں حکومت کو مشکلات کا سامنا بھی ہوگا عمر باچہ yspk.net جترال